ان تمام کے تمام معاشروں میں جہاں پہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں ان معاشروں میں امن ہوتا ہے ان معاشروں میں سکون ہوتا ہے ان معاشروں میں کوالٹی اف لائب بہتر ہوتی ہے ان معاشروں میں خوشی ہوتی ہے ان معاشروں میں مسررت پائی جاتی ہے کیونکہ کتاب آپ کی زندگی بناتی ہے جو بندہ کتاب نہیں پڑھتا وہ غصے میں رہتا ہے وہ بے سکونی میں رہتا ہے وہ اللہ کی تمام نعمتیں ہونے کے باوجود اس کے اندر خالی پن ہوتا ہے یہ خالی پن کتابیں ہی بڑھتی ہے کیونکہ میں نے اکثر لوگوں دیکھا ہے دولت مند ہوتے ہیں عزت دار ہوتے ہیں باثر ہوتے ہیں لیکن اندر سے محروم ہوتے ہیں کیونکہ وہ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں تو آپ لوگ بھی کتابوں کا متعلق ضرور کریں اچھا اب ایک مد ہے کتابوں کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب پڑھنی ہے اور کتاب ساری پڑھ کے جان چھوڑنی ہے دیکھیں مجھے ایک بات بتایا آپ کا کوئی دوست ہے آپ اس کے پاس روز جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو بات کوئی نہیں کر رہے ہیں یہ بہتر ہے میرے پاس کوئی آتا ہے روز آ کے بیٹھا ہوئے ہیں نہ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں نہ وہ میرے دیکھ رہا ہے بس بیٹھا ہوئے ہیں اینڈ پہ مجھے بھی کراہت آنا شروع ہو جائے گی کہ یار یہ شخص بیٹھا کیا ہوا ہے اسے کوئی چلا جائے یا یہ بہتر ہے کہ ہم ہفتے بعد ملیں اور ملنے کے بعد ہم گپ شپ لگائیں ہسے کھیلے کھو دیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کتاب ختم کر کے چھوڑنی ہے کبھی کبھار کچھ کتابیں آپ نے پڑھنی ہوتی ہے اور پھر کچھ کتابوں کو آپ نے چھوڑنا ہوتا ہے اور جو پہلے پڑھا ہے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے اور عمل کر کے آگے نکالنا ہوتا ہے پھر کبھی دوبارہ یاد آئے تو پھر دوبارہ پڑھو گے تو دوبارہ اچھے طریقے سے آپ کو اس کا ہی سمجھ آئے گی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر ایک چیز ایک دفعہ پڑھ لی ہے تو وہ آپ کو ازبر ہوگی بہت سے چیپٹر اس طرح کے ہوتے جو کہ فیل وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تھے آپ اپنے ساتھ ان چیپٹرز کو ریلیٹ نہیں کر رہے ہوتے کیوں ریلیٹ نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں اس وقت اہم نہیں ہوتے تو لہٰذا جتنا پڑھا جاتا اتنا پڑھیں جہاں پہ بوری ہے تو چھوڑ دیں پھر دوبارہ پڑھ لیں کیا یہ ضروری ہے کہ آپ ایک دفعہ ہی کتاب پڑھیں گے اور اسے ختم کریں گے ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ پانچ وقت میں ویلے ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے ہم لوگ اتنے ویلے لوگ ہیں وہ کہنا ہے جنگل میں مول ناچا کس نے دیکھا ہم لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے ہم لوگ اتنے ویلے ہیں وہ اکثر کبھی لڑکا لڑکی بیٹھے ہوتے وہ کہہ رہے ہوتے کہ کوئی دیکھنا نہیں وہ جو کوئی دیکھے گا وہ ہم ہے ہم لوگ ساری چیزوں کے لئے ہمارے پر ٹائم ہے ہمارے پر فیس بک کے لئے ٹائم ہے ہمارے پر ٹک ٹاک کے لئے ٹائم ہے ہمارے پر انسٹرا کے لئے ٹائم ہے ہمارے پر نیند پوری کرنے کے لئے ٹائم ہے ہمارے پر گھنٹوں خاصت بری نظروں سے لوگوں کی گاڑیاں دے جاتے لوگوں کی بیویاں دیکھنے یہ ساری کی ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے لیکن ایک ہمارے پاس مطالعے کے لیے ٹائم نہیں ہے وہ ٹائم ہمیں سپیشل طور پر نکالنا پڑتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کہہ رہا تھا کہ جو یورپ ہے نا جی یورپ کی جب ہم بات کرتے ہیں یا جب ہم بات کرتے ہیں جی امریکہ کی تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ پہ کتاب کا جو ایک جو کتاب کا ایک ایڈیشن ہوتا ہے وہ لاکھ سے کم نہیں چھپتا میں نے اکثر دیکھا ہے ٹی وی میں بھی دیکھا میں باہر کے مل گیا وہاں پہ بھی دیکھا کہ لوگ جب ٹریول کر رہے ہیں نا تو لوگ ٹریولنگ کے دوران کتاب ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ کتاب پڑھے موبائل وغیرہ یوز کرنے کے تو یہ ایک اچھی عادت ہے جو کہ ہمیں بھی اپنانی چاہیے ہمیں کتاب ضرور پڑھنی چاہیے